اس ویڈیو میں مضمون What you do is what you are یعنی جو آپ کرتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں یعنی آپ کا عمل آپ کے مطالق بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں تو اس مضمون کو پڑھا جائے گا اس ویڈیو میں تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں We unlike people almost everywhere else in the world یعنی ہم بھی دوسرے سبی لوگوں کی طرح جیسے کہ دنیا بھر میں لوگ ہیں tend to define and judge everybody in term of the work they do ہم لوگوں کو ان کے پیشے کے لحاظ سے جانچتے ہیں especially work performed for pay خاص طور سے پیسے کمانے کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں یعنی اس شخص کا درجہ یا رتبہ ہم اپنے ذہن میں ایک طرح کا وہ میار اس کے مطالق سوچتے ہیں بناتے ہیں Charlie is a doctor Charlie جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے Same is carpenter Samy is carpenter Samy جو ہے وہ carpenter ہے Mary Ellen is copywriter at small ad agency اور Mary Ellen جو ہے وہ ایک copywriter ایک چھوٹی سی اشتہاروں کی ادارے کے اندر ہے It is as if by defining how a person earns his or her rent money یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کس قدر پیسہ کماتا ہے اپنے کرائے وغیرہ چھکانے کے لیے یعنی کتنی اس کی آمدن ہے ایک طرح سے we validate or reject that person's existence validate یعنی ایک طرح کا ہم اپناتے ہیں مانتے ہیں اور reject یعنی رد کر دیتے ہیں that person's existence اس شخص کی شخصی حیثیت کو یا وجود کو یعنی پیسوں کے لحاظ سے ایک طرح سے لوگوں کو پرکھا جاتا ہے through the work and job title یعنی جو بھی کسی کو کوئی کام یا پیشہ یا کوئی عہدہ ملا ہوتا ہے اس کی نوکری کے لحاظ سے we evaluate the worth of the life attached تو ہم فوراں ہی ایک طرح کا تخمینہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بقایا اس کی جو زندگی ہے اس شخص کی وہ کس طرح کی ہوگی ہم اپنے ذہن میں نقشہ سے بنا لیتے ہیں اور اس کو اس پہ جانچتے ہیں اس کا میار پر رکھتے ہیں یعنی اس کو کم تر یا عفضل سمجھتے ہیں Larry is a laid off auto worker ایک Larry جو ہے وہ ابھی اس کی نوکری یعنی جا چکی ہے یا اس کے پاس فیل وقت کام نہیں ہے اور وہ auto worker ہے یعنی یہ گاڑیوں کا وہ اس کو ان کو ٹھیک ٹاک وغیرہ کرتا ہے Tony is retired teacher Tony جو ہے وہ ایک teacher ہے جو کہ retire ہو چکا ہے Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas Sally رقاصہ ہوا کرتی تھی blackjack dealer یعنی ایک کسینو وغیرہ جو ہوتے ہیں جہاں پر تاش وغیرہ جا کے کھیل جاتا ہے تو وہاں وہ انتظامات وغیرہ کرتی تھی it is as if by learning that a person currently earns no money at job تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ جان لینے کے بعد کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکری سے کوئی پیسہ خاص کما نہیں پا رہا and maybe hasn't earned any money at a job for years اور شاید اس نے کسی بھی ایک نوکری کے ذریعے کئی سالوں میں بھی کوئی خاص پیسہ نہیں کمایا we assign that person to limbo at least for the present تو ہم ایسے شخص کو محض ایک حالت فراموشی میں سمجھتے ہیں وقتی طور پر یعنی کوئی گویا اس کو بھلا دیا گیا ہو یا اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو باقی دنیا کے ساتھ جیسے کہ وہ بیکار ہے we define such a non-employed persons in terms of their past job history we define such non-employed persons in terms of their past job history یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ بیکار پڑھے ہیں کوئی نوکری نہیں ہے ان کے پاس ان کو ہم پھر جانچتے ہیں ان کی گزشتہ جو نوکری رہ چکی ہوتی ہے اس کے بنا پر this seems peculiar to me اور یہ مجھے بہت peculiar یعنی عجیب لگتا ہے people aren't cast in bronze because of job they hold or one's health کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی کانسی کا مجسمہ نہیں بن جاتے اس بنا پر کہ ان کے پاس کیا نوکری تھی آپ کی جگہ کیا نوکری ہے ان کی یا وہ گزشتہ عرصے میں کیا نوکری کر چکے ہیں یعنی نوکری وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ کسی کو کوئی درجہ یا مقام دیں A retired teacher for example may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for loyal order of hibernating hibiscus یعنی ایک ایسا استاد جو کہ retire ہو چکا ہو اپنی نوکری سے مثال کے طور پر وہ زیادہ تر اپنا وقت رزاکارانہ طور پر معذور بچوں کے ساتھ گزارتا ہے اور ان کے لئے پیسے وغیرہ اکٹھے کرتا ہے معاف کیجئے گا یا پھر وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے loyal order سے مراد ہے بادشاہ یا مالکہ کے حکم کی مطابق اور hibernating کی hibiscus جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پودا ہوتا ہے جیسے گھروں میں اچھی قسمت یا پیسے میں برکت لانے کی غر سے لگائے جاتا ہے تو اس کے لئے پیسے اکٹھا کرنے کے اس طرح کے یہ جو کام ہے مختلف قسم کے اس میں خود کو مصروف رکھتے ہیں ایسے لوگ ایسے teacher جو retire ہو چکے ہوتے ہیں that apparently doesn't count اور یہ بظاہری یعنی ظاہر طور پر تو اتنا کوئی کسی خاتے میں نہیں آتا یعنی اس کو اتنا کوئی خاص بات نہیں سمجھی جاتی who's Tony اور Tony کون ہے a retired teacher محض اس کے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ محض ایک retire شدہ teacher ہے a laid off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends اور جو ایک ایسا ملازم ہے auto کا کام جو کرتا ہے گاڑیوں کو ٹھیک وغیرہ کرنے کا اور اگر اس کے ہاتھ سے نوکری چلی جائے وہ پھر اس دران کسی بھی gas کے جو station ہوتے ہیں وہاں پر جا کر یا جو اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ کا اگر کوئی gas station ہے تو وہاں پر جا کر وہ کام کرتا ہے یا پھر وہ encyclopedia وغیرہ جو ہے وہ بیچتا ہے چھٹی کے دن but who is Larry لیکن Larry کون ہے until and unless he begins to work steadily again he is laid off auto worker لیکن اگر اس کا ذکر کیا جائے لوگ آپس میں ذکر کریں تو جیسے کہ وہ اس کا ایک طرح سے اس کو جانچتے ہیں اس بنا پر کہ اس کے پاس چونکہ کوئی کام نہیں تو کوئی خاص اہمیت اسے نہیں دیتے جب تک کہ وہ دوبارہ کام نہ شروع کر لے ٹھیک طریقے سے تب تک وہ اسے بیکار auto worker ہی کہیں گے یعنی گاڑیاں ٹھیک کرنے والا جو کہ بیکار ہے آج کل یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھیں گے وہ اپنے نزدیک this is the same as saying he is nothing now but he used to be something اور یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی اس کی حیثیت ہے لیکن وہ پہلے کچھ ہوا کرتا تھا an auto worker ایک وقت ایسا تھا جبکہ وہ auto worker تھا اور ابھی وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کی کوئی وہ حیثیت اپنے نزدیک نہیں سمجھتے there is a whole category of other people who are just something اور پھر ایک اور پورا گروہ ہے لوگوں کا جو کہ محض کچھ ہیں to be just anything is worst اور ایسا ہونا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا it is not recognized by society as having much value at all اور پھر موشرا جو ہے ایسے لوگوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں not now and probably not in the past either اور ان کو نہ صرف آج بلکہ ان کے ماضی کے حوالے سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے to be just anything is to be totally discounted یعنی محض کچھ نہ کچھ ہونا یہ بالکل ہی ایک طرح سے کسی شمار یا گنتی میں آتا ہی نہیں ہے at least for the present یعنی وقتی طور پر تو انہیں کوئی اہمیت نہیں ملتی اور انہیں بیکار سمجھا جاتا ہے there are lot of people who are just something اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو محض کچھ ہوتے ہیں just a housewife یعنی جن کے ساتھ just کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی صرف جیسے کہ just a housewife محض ایک گھریلو خاتون immediately and painfully comes to mind یہ فورا ہی یعنی اس لفظ just سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ محض یا صرف ایک گھریلو خاتون ایک دم بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات ذہن میں آتی ہے we still hear it all the time اور ہم اسے اکثر سنتے رہتے ہیں یہ سننے میں آتا رہتا ہے sometimes women who have kept a house and read six children refer to themselves as just a housewife اور کبھی کبار کچھ ایسی خواتین جو کہ اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہیں خیال رکھ رہی ہوتی ہیں اس کا چھے چھے بچے بھی انہوں نے جو ہے پال کر بڑے کیے ہوتے ہیں ان کا حوالہ بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے کہ وہ محض ایک گھریلو خاتون ہے یعنی ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا کوئی حیثیت نہیں دی جاتی just a bum یعنی یہ ایک عام انگریزی زمان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جسے مراد ہے جاہل یعنی محض ایک جاہل سمجھا جاتا ہے اسے just a kid bag lady old man student punk اور some other اور اس کے علاوہ بھی یہ باقی جو مختلف قسم کے ہیں یعنی لوگ کے جن کو اس طرح سے مخاطب کیا جاتے ہیں جن کے ساتھ just یا صرف کا لفظ لگا جاتے ہیں صرف ایک بچہ ہے bag lady یعنی ایک بے گھر عورت old man بورا شاہ student یعنی ایک تالبلم punk جسے مراد مراد ہے کچھ ایسے نوجوان یا نعمر لوگ جو کہ بہت تیز music جو ہے وہ بجاتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ حلیہ بھی ایسا اپنا بنا کر رکھتے ہیں جیسے rock star وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی صرف just یا محض صرف کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے حوالہ دیا جاتا ہے ان کا یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی you can probably add to the list اور آپ شاید جو فہرست ہے اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں the just category contains present non-earner اور مزید اب بتایا جا رہا ہے یہ جو فہرست ہے just والی اس میں کیا کیا ہے اور شامل ہے جیسے non-earner یعنی جو کہ بالکل کچھ ہائیلی valued by society and people whose present jobs are on the low end of pay and prestige scale کہ جن کو معاشرہ خاصی قدر ان کی کرتا ہے یا اسے دیکھتا ہے اور پھر وہ دوسرے لوگ دوسری طرف جو کہ جن کے پاس موجودہ حال میں یا فیل وقت کوئی نوکری وغیرہ نہیں ہے وہ بالکل ہی نچلے درجہ پہ سمجھے جاتے ہیں چونکہ ان کی کوئی آمن نہیں ہوتی اور ان کا وقار اسی حساب سے گھٹ جاتا ہے person can be just a cab driver اور پھر اسی طرح جسٹ کی list میں شامل ہو رہا ہے ایک گاڑی چلانے والا جو driver ہوتا ہے for example or just janitor اور مثال کے طور پر جیسے دوسری طرف کوئی بھی just a vice president نہیں ہوتا یعنی نائب صدر کا عوضہ ہے اس کے ساتھ just کا لفظ نہیں لگایا جاتا ہے یعنی اسے بڑی اہمیت دی جاتی ہے صرف یعنی ایسے کبھی نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک نائب صدر ہے تو اب اس لیسن کا بقیہ اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے